گیان واپی مسجد پریسر کی ویڈیو گرافی کو لے کر ویواد ہو گیا ہے یہ ویواد اس وقت آپ کو نیشنل میڈیا پر بہت تیزی سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا جس ویواد میں ایک بیان آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جس بیان میں یہ کہا گیا ہے مسلم پکش کی طرف سے کہ ہم غیر مسلموں کو مسجد پریسر میں گھسنے نہیں دیں گے آپ کو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتانی ہے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ گیان واپی مسجد کا یہ پورا معاملہ بہت لمبا چلا آ رہا ہے اور اس پورے معاملے میں جو ویڈیو گرافی ہونی تھی وہ چھے سے دس مائی کے بیچ میں کی جانی تھی پورے معاملے پر لوور کورٹ نے جو کہا تھا اس کو لے کر مسلم پکش جو ہے وہ ہائی کورٹ چلا گیا تھا ہائی کورٹ نے اب اس پورے گھٹ ہائی کورٹ نے اب ان تمام چیزوں پر جو آدیش ہوئے تھے لوور کورٹ سے ان پر روک لگا دی ہے یعنی اسٹے لگا دیا ہے تو ابھی تیس تاریخ تک ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے کہ جس کو نیشنل میڈیا ہوا بنا کر آپ کو دکھا رہا ہے اور اس بیان کو ویوادد بیان بتایا جا رہا ہے جو بیان مسلم پکش کی طرف سے دیا گیا تھا مسلم پکش نے اس پورے معاملے میں ہائی کورٹ کا رخ کیا اور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا اب مسجد پریسر کی جو ویڈیو گرافی ہونی ہے وہ ہونی تھی وکیلوں کی ایک کمیشن ہے وکیل کمیشنر ہیں جنہوں نے آدیش دیا تھا اور آئیوگ کو کہا گیا تھا کہ آئیوگ چھے سے دس تاریخ کے بیچ میں جائے گا جو مسجد پریسر ہے آئیوگ اس کی ویڈیو گرافی کرے گا اور ان کے آدھار پر پھر تمام چیزیں آگے جا کر تیہ ہوں گی لیکن اب گیان واپی مسجد کے اس پورے معاملے میں ہائی کوٹ کی طرف سے آدیش آ گیا ہے ہائی کوٹ نے اس پورے معاملے پر روک لگا دی ہے اسٹے لگا دیا ہے لیکن نیشنل میڈیا اب اس پر ہنگامہ کاٹ رہا ہے شور مچایا جا رہا ہے کہ مسجد والوں نے مسجد پکش نے یہ بات کیسے کہہ دی اور کیسے کوٹ کے آدیش کے بعد یہ اُلنگھن کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم گھسنے نہیں دیں گے جبکہ مسجد پریشتر کا جو پکش ہے جو مسجد والا پکش ہے وہ لوگ سب سے پہلے کوٹ کے دروازے کو کھٹ کٹ آتے ہوئے نظر آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب لوور کوٹ سے بات نہیں بنی تو یہی ہوتا بھی ہے جب لوور کوٹ سے بات نہیں بنتی تو ہائی کوٹ جاتے ہیں ہائی کوٹ سے نہیں بنتی تو سپریم کوٹ تک جاتے ہیں جہاں جہاں سمویدھانک طور پر اور ڈیموکریٹک رائٹس کے طور پر اپنے ادھکار لینے کی بات آتی ہے ہائی کوٹ ہو سپریم کوٹ ہو پریسیڈنٹ تک ہو جانا چاہیے اور اسی کو اپناتے ہوئے مسجد پریشتر کے جو لوگ ہیں جو مسجد والا پکش ہے وہ نظر آیا ہے تو اب گیانوہاپی مسجد کا پورا ماملہ آپ کو ایسا کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کوئی بہت بڑا بڑا ویواد بن کر سامنے آ گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے بیان ضرور ہے سامنے بھی آ رہا ہے لیکن کوٹ کا دروازہ اس پورے ماملے میں کھٹ کھٹ آیا گیا ہے اور انہی سب چیزوں کو نیشنل میڈیا پوری طرح سے توڑ مرود کر دکھا رہا ہے اور اب مسلمانوں کے خلاف ہی ماحول بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول کو تیار کیا جا رہا ہے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے انہی تمام جگہ سے کہ جہاں سے دلی میں تیار کیا جاتا ہے اور بابری مسجد ماملے میں تیار کیا گیا تھا اس کے علاوہ سی اے این ارسی میں تیار کیا گیا تھا اب گیانواپی مسجد کے بھی اس پورے ماملے میں انہی ٹی وی چینلز کے ڈیبیٹ کے ذریعے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان کس طرح سے کوٹ کے آدیش کو نہیں مان رہے مسلمان کوٹ کے آدیش کا پالن نہیں کر رہے جبکہ مسلم پکشکار جو ہیں وہ بااف کیجئے گا پیچ جبکہ مسلم پکشکار اس پورے ماملے میں جب لوور کوٹ سے بات نہیں بنتی نظر آئی تو ہائی کوٹ کی طرف گئے تو ایسے میں یہ جو ڈیبیٹس ہیں نا وہی سارے ماحول کو بگاڑتے نظر آ رہے ہیں اور وہی پورے ماحول کو خراب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہی پر یہ سارا ایجنڈا تیہ ہو جاتا ہے کوٹ جانے کی تو ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ وہ کوٹ جانے لائق چھوڑتے بھی نہیں ہیں سب کچھ اپنے ٹی وی چینل کے اس ایسی والے سٹوڈیو میں بیٹھ کر تیہ کر دیتے ہیں کہ جیسے مانو جج بھی یہی ہے وکیل بھی یہی ہے سزا دینے والے بھی یہی ہیں اور سپریم کورٹ بھی یہی ہے تو ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پکشکار اور جو کوٹ ہے اس کے بیچ کہیں نہ کہیں یہ ٹی وی چینلز جو نفرت کی ایک جو نفرت کی ایک دیوار کو ہندو مسلمان کے بیچ کھڑا کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پکشکار جو ہیں اور جو لوگ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں ان کے بیچ بھی آ رہے ہیں کیونکہ کوٹ میں جانے سے پہلے پہلے یہ اتنا ماحول تیار کر دیتے ہیں کہ اس ماحول کا اثر دیش کی جنتہ پر پڑتا ہوا نظر آتا ہے مسجد مندر کی یہ سیاست لگتار بڑھتی جا رہی ہے بابری مسجد ہو یا اس کے علاوہ آپ گیان باپی مسجد ہو یہ تمام مددے اتنی تیزی سے اٹھائے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے بڑھائے جا رہے ہیں کہ مانو دیش کے تمام مددے جو دوسرے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن نہیں دیش میں اور بھی بہت ضروری مددے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے لیکن بات ہو رہی ہے اب صرف اور صرف مندر مسجد کی سیاست پر عید سے پہلے پہلے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں مسجد کا دورہ بھی کیا جانے کی بات ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ مسجد کے پریسر کی ویڈیو گرافی ہوگی جس کو لے کر مسلم پکشوں نے اس پورے معاملے میں آپتی جتائی اور ہائی کورٹ کا روح کیا